بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کو بیپ نلی بریانی ملے لیکن ریس بیپ دامنے سارے انگریوٹینز آپ کو سکرین پر لکھے نظر آرہی ہیں ایک کپ پائل میں دو پیاز ہمیں لائٹ ڈرون کی ہے لسن نظر پیسٹو دو چمر ڈال لائے اس کو لائٹ ڈرون کیا ہے اب اس میں سارے مسالے ڈال دیں گے مسالے ڈال کر دو منٹ تک ان کو پرائی کریں اب اس میں گوشٹ ڈال دیں گے گوشٹ ڈال کر چار سے پانچ منٹ تک پرائی کریں چمچھا لاتے رہیں ساتھ ساتھ تاکہ گوشٹ چپک نہ جائے اب اس میں گھر والے مسالے ڈال دیں گے آپ کو سکرین پر لکھے نظر آئیں گے اب اس کو دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے پھون لیں اب اس میں پانچ سبس مچ پانچ سے چھے وہ ڈال دیں ٹوماتر ڈال کر اس کو ہم چار سے پانچ منٹ تک پکائیں گے اب ٹوماتر گال چکے ہیں اچھی طرح سے چھے پیس اس میں چھے پیس آلو کھا رہے کے دو سبس میچ اور ایک کب دیں گے ڈال دیں گے اب ان کو ہم اچھی طرح سے پکائیں گے جب تک اس کا پانی ہوشک نہ ہو دیں ایک لیمون ڈالیں اب نلی رکھ دیں اور ان کو اچھی طرح سے ہلا دیں دو گلاس پانی ڈالیں گے پانی ڈال کر ہم پریشر کو بند کر دیں گے پندرہ منٹ تک اس کو پکائیں گے اب ہم چاول بناتے ہیں چاولوں کے لئے مسالہ چاہیے چاولوں کا پانی گرم ہو گیا اس میں مسالہ ڈالیں گے ایک لیمون ڈالیں دو چمچ نمک ایک کلو چاول ہم نے لیے ہوئے ہیں باس پتی لیں یہ ہمچنے کی اپنے میں سکتا ہے تہلوں کو سکتا ہے اور اب ہم چاول کریں ایک گی گوشٹ ڈالیں گے چاول ڈال لیا ہے پھر اس کے اوپر ہم نے گوشٹ ڈال لیا ہے گوشٹ ڈال کے پھر ہم چاول ڈالیں گے چاول ڈال دی ہیں اب گارنش کرتے ہیں اس کو آدھا کپ دودھ اس میں دو چھٹکی زردہ رنگ بھی وہ ڈال ہے ایک چھٹکی زردہ رنگ ویسے ہم ڈالیں گے بریانی ایسز آدھا چمچ اپنے لی رکھ دیں گے پودینہ ادھرک سبز میرز اور ٹوماٹر یہ گارنش کریں گے اس کے اوپر بریانی والے برطن کے نیچے تباہ رکھیں گے اور اس کو پندرہ منٹ تک دم دے دیں گے پہلے ہم نے پانچ منٹ اس کو تیز آنچ پر پکایا ہے پھر ہم نے اس کو سلو کر دیا ہلکی آنچ پر اس کو دم دی ہے پندرہ منٹ اور دیکھیں کتنا پیارہ کلر آ گیا بہت اچھی بنی ہے آپ بھی بنیئے گا اب جی شورٹ کر رہے ہیں اگر ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل پر اور ریسپی دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں مجھے سبسکر میں مجھے سای جی اچھا ب chop Kafka